اسلام علیکم جی سب بھئی کیسے ہیں ٹھیک ہیں یہیسے ہیں بھائی آپ سب کے لیے جو ہے نا ایک اور میں ہڈی کا ایک موقع لے کے آیا ہوں 3D موقع ہے اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے نا وہ تھوڑا سب مختلف ہے پہلو تھا ہم نے سارا جو ہے نا کوللڈرہ میں کام کیا تھا ابھی ہمیں تھوڑا جو ہے نا اس کی جو مین باڈی جو ہوتی ہے نا بیس پہلے ہم اس کو جو نا ہم تیار کریں گے اڈاو فوٹو شاپ میں پھر اس کو لے کے جائیں گے کوللڈرہ میں اور باقی چیزیں جو نا وہاں جا کے ہم بنائیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا لنک جو نا ڈیک سریپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دونلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے بار اس سے ڈیزائن بھی بھٹ کر سکیں گے اس کو بنا کے آپ 3D موقع بسانی سے بنا سکتے ہیں اس کا پاسورٹ جو نا وہ آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز جو نا ہر چیز کا پتہ بھی چلے گا آپ کو ڈونلوڈ آج اس کا موقع بھی ڈونلن کر لیں گے آپ کو اس کا پاسورٹ جائے گا تو یہ جی میرے پاس یہ فوٹو شاپ ہے اڈاو فوٹو شاپ میں میں نے اس کو اپن کیا ہے یہ اس کی فرنٹ ہے اور یہ اس کی بیگ ہے پہلے تو ہم نے ادھر میں جو نا کورلڈرہ میں اس کو ڈرا کرتے تھے جیسے بھی یہ ٹول ہے اس کے ساتھ جو نا ہم نے اس کو ڈرا کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ کافی جو نا لمبا کام ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا ہے بھی تھوڑا سا اور آسان اس کو کرتے ہیں اس کو لے گیا ہے میں اڈاو فوٹو شاپ میں یہ ہمارے پاس ابھی جی جی پی جی جو نا پچر ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے جس کو پہلے سب سے پہلے ہم کرلیں جی کنٹرول اے کریں گے تو سارا سیلیکٹ ہو جائے گا کنٹرول ایکس کنٹرول وی کریں گے تو یہ کٹ ہو کے پیسٹ ہو کے یہ ہمارے پاس ایک لیئر بن گئی ہے یہ دیکھیں پہلے حالی جی پی جی تھی ایسے یہ ابھی جی پی جی کوئی لیئر نہیں ہے اب یہ دیکھیں لیئر بن گئی ہے یہ جی پی جی نیچے الگ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں جی میجک ٹول سے جب ایک کلر کی گراؤنڈ ہو نا پیچھے وائٹ ہو یا کوئی بھی ایک کلر ہو بلیک ہو رڈ ہو جو بھی جیسے ہم میجک ٹول کو سیلیکٹ کرتے ہیں ڈبلیو اس کی شارٹکٹ کی ہے جیسے میں وائٹ ایرے میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا یہ ایریا سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ در سے تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اوپر سے ٹھیک نہیں ہے مطلعہ ادھر بھی تھوڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن اس کا ایک اور آسان حال ہے میں وہ بتانے کے لیے بیسیکلی آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں اگر فوٹو شاپ میں آپ کے پاس آئے تو اب کیا کرنا ہے جی اس کو حتم کرتے ہیں اس لیئر کو جناب کریں جی ٹیبل پہلے یہ ڈبلیوکیٹ ہو گیا کہ کیسے ہوا جی اس کی شارٹکٹ کی ہے کنٹول جے کنٹول جے پریس کریں گے دیکھیں کنٹول جے پریس کیا ہے میں نے تو یہ اس کی ایک کپی بن کی لیئر کی ہے اب یہ دو کپیز ہوگی ہمارے پاس مختلف اب ہم نے کرنا کیا ہے جی اس کو سب سے پہلے جانا اس کے جانا ہم چینجی کریں گے اس لیئر میں نیچے والی کو ہم ایسے رہنے دیں گے کیا کریں گے ساتھ سے پہلے کنٹول آئی کرتے ہیں کنٹول آئی میں نے کیا تو یہ دیکھیں اس کا کلر ایک چینج ہو گیا یہ گریہ کلر میں چلا گیا ہو گیا پھر کنٹول آئی کروں گا تو واپس آ جائے گا لیکن مجھے اس میں چاہیے تو میں نے کیا کرنا ہے اس میں جا کے پھر ایک شارٹکٹ کی ہے کنٹول جو لیبل ہوتا ہے اس کا جیسے ہی پریس کروں گا اسی لیئر کے اوپر کام کرنا میں نے تو یہ دیکھیں یہ سینٹر والی جو آپشن ہے اس کو میں یہ لے گا ہوں گا اس طرف یہ دیکھیں ہمارے فول جوانا لائٹ ہو گیا ٹھیک ہے نیچے گراؤنڈ ہماری بلائے کو یہ اوپر لائٹ ہو گیا کریں گے اوکے پھر ابھی ہم یہ جانا ماجک ٹول میں کریں گے ماجک ٹول جوز کریں گے جیسے ڈبلی کر کے اس میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرا ایریا اتنا ہی سیلیکٹ ہوا ہے جتنا مجھے چاہیے جس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کچھ کلوز کر کے یہ باقی چیزیں ہیں زیپ کے آس پاس ہاں یہ دیکھیں اگر اس کو جانا میں تھوڑا سا ہالٹ پریس کر کے رکھیں گے نا یہ لاسل ٹول کے ساتھ ہیں تو اس کو تھوڑا سیدہ سے منس کرنا ہے کیونکہ یہ زیپ کا ایریا تو یہ اس نے جب فیدر لگائیں گے نا تو اس کو وہ ہتم کر دے گا کچھ زیادہ ہتم کر دے گا لہٰذا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈاؤن کر لیا ابھی دہما لگائیں گے فیدر فیدر کی شارٹکٹ کی میں نے بناک رکھی ہے کنٹول آلٹ ڈی جیسے ہی میں اس کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس آگے فیدر سیلیکشن تو اس کو زیادہ نہیں ٹکھنا اس کو بالکل ہلکا سل دینا ہے میں نے جو کنارے ہوتے ہیں وہ نہ بس نظر آئے تھوڑے سا ایجیز جانا وہ ہتم ہونے تو زیرو پائنٹ فائیو پکسل پر رکھ لیتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہماری سلیکشن ہوگی ہے لیکن اس کو ابھی چھیڑنا نہیں ہے کہیں بھی کوئی اور کام نہیں کرنا ہم نے اس کو جو نا ادھر سے ہم کر دیں گے پریوی اس کا ہتم کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس نیچے جو ریجنل ہے نا اس میں سلیکشن ہوگی ہے ہم نے ڈبلیگٹ کیا تھا نا ہم نے اس لیئر میں اس کو ڈیلیٹ کرنا تھا اس سیری کو اس لئے ہم نے اس کے ساوٹ کپی بنا کے اوپر واری لیئر میں ورکن کر کے پھر نیچے واری لیئر کے یہ بیگرونڈ ابھی سلیکٹ ہو گئی ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں گے جسٹڈ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری بیگرونڈ ڈیلیٹ ہو گئی ہے آسانی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر بھی ہے آئیے دیکھیں یہ رہ گیا ہوا تھوڑا سا اس کو بھی ادھر ہی کرنا چاہیے تھا چلیں آپ اس کو جانا مینویل ادھر سے کر لیتے ہیں ابھی اس ٹھول کی مدد سے بس اتنی سے سلیکشن کر کے بس اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری بیگرونڈ ڈیلیٹ ہو گئی اب یہ ہماری جانا یہ لیئر ہوگی ہے ریڈی اب ہم نے کہا کرنا یہ ابھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کا کام ہتم ہو گیا ہمارے پاس آگئے یہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس در میں ہی اس کی جانا وہ ڈبل کپی کرنی ہے تاکہ ہم نے اس کا جو افیکٹ ہے اور اس کو اچھا کر کے لے کے آنا ہے ادھر کورل راہ میں اس کے لیے کہا کریں گے پھر ادھر ایک کورلیر بنائیں گے کنٹول ج میں نے بلس کیا یہ میرے پاس ایک لیر بن گی ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کہا کرنا ہے جی پھر وہی کنٹول ایل کے ساتھ جو نے اس کی آپشن کو اس سے بس چین کرنا ہے اس کو بلیک لے بلیک کرنا ہے میں نے فل ٹھیک ہے مجھے بس یہ جو نے اسے بلیک میں چاہیے یہ دو آپشنز میں نے جو ہے کورل راہ میں لے کے جانے ہیں اوکے کریں گے ٹھیک ہو گیا ابھی ہمارے پاس دو لیر بن گی ایک یہ بن گی لیر ٹھیک ہے اور ایک یہ نیچے وائٹ ہوگی ہے یہ بلیک والی یہ وائٹ والی ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں سیو جہاں رکھا ہم وہاں اس کو فرانٹ کی نام سے پی ایس ٹی فارمنٹ میں سیو کرنا ہے اس کو تو یہ فوٹو شاپ میں جانا آسانی سے جا سکے گی سیو کر دیا پھر آ جاتے ہیں بیک کی طرف اس کا کامہ بھی ہتم ہو گیا ہے اب یہ رگے بیک پھر بیک بھی ہم نے کہا سکنا یہ دیکھیں جے پی جی بنی ہوگیا کنٹول اے ایکس ساتھ میں بی کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہمیری لیر کنٹول آئی کر کے تو اس کو ہم نے کنٹول اے ایل کریں گے تو وہی ہماری اپشنز اس کو ہم نے کر دینا ادھر سے بلکل وائٹ وائٹ کی طرف کٹ دیا اوکے میجک ٹول کے ساتھ اس کی سیلیکشن کریں گے تو یہ دیکھیں باہر بھلا ساری ہمارا سلیکٹ ہو گیا اس کو ادھر سے پریویو ہتم کر کے تو نیچے ہماری سلیکٹ ہو گئی ہے تو اس کو کریں گے کنٹول آل ڈ 0.5 پکسل ہے انٹر ڈیلیٹ اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ڈیلیٹ اس پھر وہی کام یہ ادھر سے ڈبل آفشن کر کے کنٹول چاہے پھر کنٹول آل کریں گے تو پھر وہی میں نے اس کو کرنا ہے ادھر سے ایسے بنانا ہے جیسے میں نے وہ فرنٹ کو کیا تھا مرے سے دیکھیں گے تو یہ میری بیک بھی ہوگی ریڈی اس کے لئے اسے افیکٹ دینے کے لئے یہ دو چیزیں جانا ہے ریڈی کی ہیں تھوڑا سمزید کر لیتا یہ ٹھیک ہے تاکہ کافی تل سے وائٹ ہو گیا تھا تو وہ اچھا نہیں لگنا تھا یہ ابھی ٹھیک آگیا اوپر سے یہ ابھی ہمارا ٹھیک ہو گیا اب اس کو بھی سیو کر لیتی ہیں یہ بییک ہو گی ہماری یہ فرانٹ آگئی اور یہ بییک آگئی یہ ہماری دونوں ہو گی سیو بیگرونٹ کو ڈلی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی سیو کیا اس کو بھی سیو کیا اب ان دونوں کو جانا ہم نے لے کے جانا ہے قولڈ ڈراصIs القرآن میں باقی کام جانا وہ قولڈ ڈرائمنے ہو گا تو یہ ہماری پاس آگئی اس کی جی یہ بیگ جو ریک جو جی پی جی تھی یہ اس کی آگئی ہے ہمارے پاس یہ آپ کو جانا میں فولڈر تو ہوں گا اس میں آپ کو یہ دیزائن بھی ملے گا اس کی بھی یہ پیل ہے اس میں یہ فرانٹ بیگ rapid بھی مج會 ہوگی اور یہ دیزائن بھی مج會 ہوگا اسی دیزائن کو میں اس میں پود کرنے غیب ہوں اس کو بھی لے کے چلیں گے ہم کولو ڈرام ہیں یہ کولو ڈرام لے کے آگے میں یہ دیکھیں کہ یہ الگ ہوگی ہمارے پاس فرنٹ اور یہ بیک سب سے پہلے تو اس کا جارہ ناج ڈیسنس سیلیکٹ کر لیں یہ نافٹنبیس کا سائز ہے تو میں بارہ ہیں تو ہم اس میں پندرہ کر لیتے ہیں اب اس کو کریں گے گروپ ہوئی ہے تو انگروپ اس کو بھی انگروپ یہ ایفیکٹ والی جو لیئرز ہیں اس کو سائیڈ پر کر لیتے ہیں یہ دونوں کو ادھر سے اس کو بھی جیسے اس کو بھی پھر وہی کام ہے باقی ہے اب ادھر سے سارا کام مینویل کرنا ہے ایک اور چیز کرتے ہیں تھوڑا سا آسان کام میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کہ اگر ہم اس میں بھی لیئر بنا لینا تو ہمارا اور کام آسان ہو جائے گا کیسے جی اس کی ایک اور بناتے ہیں جی لیئر اس کی ساوٹ کپی ہے میں نے کپی بن按 لی اس کی اس کو جو Ai良جسٹ میں ادھر سے سیکٹ کر گے ادھر سے نائر لیئر کر گے ادھر میں ایک کم قرد کر دیتا ہوں کوئی بھی کلر یہ اس کو دے دیتا ہوں میں ایک کلر پیل یہ دیکھ ہے ہمارے پاس کیوں اب جب کلر والی لیئر بن گی اس کو دلیڈ کر گے ہمارے پاس ٹین لیئر ہو گئی ایک یہ ایک ولی ایک ایک Essay will black ولی ایک ولی ایک یاریجنل ہو گئی اور یہ اب بعد گریئر میں آگئی اس کو کیا کرنا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو ابھی ڈبل کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول کے ساتھ اس کو کلک کریں گے اس کو اوپر تو یہ ہماری سیلیکٹ ہو جائے گی ادھر سے نیو لیئر کر کے وہی کلر فیل کریں گے اس میں کنٹرول بیک سپیس کے ساتھ تو یہ ہمارا کلر فیل ہو گیا اس لیئر کو ہم کر دیتے ہیں اس بھی دین آگے ہماری پاس لیئر سے اس کو کرتے ہیں سیو اس کو ابھی سیو اب اس کو ہم دوبارہ جوانہ لے کے چلتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ادھر سے یہ دو فائل جوانہ بھی آگئے ہمارے پاس یہ دیکھیں جی ابھی ڈیسینس ہم نے پندرہ کا رکھا ہوا ہے اس کو انگروپ کرتے ہیں اس کو ابھی انگروپ یہ دیکھیں جی ابھی یہ ہمارے پاس آگئے کے لیئر یہ دونے ایک ساتھ ہو گئی اس کو بھی ہاں یہ آگئے اس کو بھی ہمارے پاس یہ آگئے ہمارے پاس ابھی اس کو ہم کر لیتے ہیں ابھی کوئک ٹریس اگر اس کو اوپر کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹائم لگنا تھا یہ دیکھیں ہماری بھی ابھی لیئر بانے گئی ہے اب اس کو ابھی آسانی کے ساتھ جوانے اس کے ساتھ باقی ورکنگ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب کرنا کیا ہے جی اس کو ہم دے دیتے ہیں ادھے سے آؤٹ لائن فیل اس کا جو ہے نا جسٹ آؤٹ لائن دیں گے فیل اس سے ہتم کر لیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر آگئی اس کے اوپر آگئی ٹھیک ہو گئے یہ ابھی یہ دونوں جو ہے نجھ ڈیسنس کو آپ نے کبھی بھی ہٹ آنا نہیں ہے یا اگر چینج کرنا ہوگا تو آپ نے یاد رکھ رہا ہے کہ جی پہلے کتنا لگایا تھا اب یہ دیکھیں یہ میری ابھی یہ لیئر آگئی یہ بھی لیئر آگئی کہ مجھے ادھے سے باہر باہر اس کو باہر سے جا کے ٹریس نہیں کرنا پڑا کیونکہ کافی زیادہ ٹائم لگ جانا تھا اس لئے اب یہ دیکھیں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں نا آپ اس کو جو ہے نا ادھے سے شیپ ٹول کی مدد سے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ جہاں جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یا اس بے زیادہ ہوگی ہے تو آپ اس کو سیٹ کر لیں مینوالی ایسے ٹھیک کہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہوگی ابھی باقی وہی کام ہے کہ میں اسی کو ایسے سیلیکٹ کرتے جانا آپ نے ایسے اللہ دی جو ہے نا میں نے یہ بنا کے رکھے ہوئی ہے فائل ہے میں سوچلا آپ کو بتا دوں ایک اور اس کا ایک طریقہ تھا تو میں سوچا چلے آسانی کے ساتھ کیسے کرتے ہیں اب یہ ویسے ہی اس کی سیلیکشن ہے جیسے جیسے سیلیکٹ کریں گے یہ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو اس سیلیکٹ کر کے انٹرسیکٹ کہ دیکھیں ہمارا یہ بازو بن گیا ایسے ہی اپنے ٹوٹل ہر چیز جو ہے نا جیسے جیسے بنی ہے ویسے ویسے اس کی بنا لیں گے میں سے میں نے بنا کے رکھے یہ ماب کو چک کر رہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جائے اس میں بھی دوسری آپشن جو ہی تھی نہیں اس کو کرنا کیا تھا جی یہ میں نے بنا کے رکھے یہ ماب کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کے جانے میں نے پرفیکٹو ہوئی دیکھیں جیسے ٹھیکڑی لوکا آگئی ہے تو اس کو کیا کیا ہے میں نے یہ ماب کو بتاتا ہوں اس کے پر ورکنگ کر کے ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھیں یہ دو لیئرز ہیں اس میں بھی دو لیئرز ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا کیا اس کو یہ جو لیئر ہے نا اس کو ہم نے اس کی ٹرانسپینسی جانا ایدھے سے ہم نے لگانی ہے سکرین میں یہ بلیک والی کو سکرین کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہوگی نا جو یہ جوریر المالی اس کو ہم نے کرنا یہی ہی ہے اس کو ہم کریں گے ایدا ایدھے سے Sportract ٹھیک ہے یہ ہمارے دو آپشنزوں کو ہی پہل گی ایک سکرین والی ہوگی ایک Street والی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جانےuit ہے یہ لکاپ اگل گیا آئی گی ایسے جیسے یہ دونوں لیئرز کو آپس میں رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ لیئرز یہ لیئرز یہ آپ اس میں آگئی دوہا اور یہ ہمارا 3D موقع ہوگا ایسے باقی ہر ایک کی جو سیلیکشن ہوئی ہے یہ آپ اسے اس کو مینویل سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو جو نا آپ کی اس مکمل جو نا سورس فائل جو نا یہ لنک میں دے دوں گا تو آپ اس کو آسانی سے جیسٹ ہو نا ڈیزائن کو فیڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ جو نا یہ فائل ملے گی تو اپنی مقصر بس یہی تھا کہ طریقہ کیسے اس کو بنانے کا باقی فائل میں نے ریڈی کی ہے یہ آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ فائل ایسے ہی ملے گی آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو نا ڈالوڈ کر سکتے ہیں اس کا پاسفرڈ رکھے میں نے کہا جی 35 35 نا ڈالوڈ کر لیا اب اس کے بعد ہے جی ہوڈی ڈی بلو ڈی آئی ای یہ اس کا جانب فائل کا پاسفرڈ ہے ٹھیک ہے جی آپ آسانی سے ڈالوڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیجی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ دیکھتے ہیں نیکس ویڈیو کس پہ بنائیں گے جب تک اجازت دیں جی اللہ حافظ